آئیے عزیزو انجمن دعا زہرہ لکھنو کے فوراں بعد ہماری مہمان انجمن انجمن گلزار اباسیہ بنارس کے ارکان سے گزاریش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ شبہ داری کے سلسلے کی شروعات کی جائیں انجمن گلزار اباسیہ بنارس کے ممبران سے معدبانہ التماز ہے کہ وہ شبہ داری میں شرکت کے لیے تشریف لے آئیں کہتی تھی یہ زینب رو رو کر 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 ہمارا گیا شیر حق کا پسر ہمارا گیا شیر حق کا پسر ہمارا گیا شیر حق کا پسر دوڑا دیئے گھوڑے لاشے پر دوڑا دیئے گھوڑے لاشے پر دوڑا دیئے گھوڑے لاشے پر ابھی یا وروں ناصر ویلا مسلم مصافر ویلا ابھی یا وروں ناصر ویلا مسلم مصافر ویلا ہر کچھ رحم نہ کھایا آدھانے 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 مظلوم مسافر و ایلا بے آور و ناصر و ایلا مظلوم مسافر و ایلا قت لکھ کے بلایا یسرب سے قت لکھ کے بلایا یسرب سے ہاں جب آئے تو کیا کیا ظلم سہے ہاں دریاں کے کنارے پیاس رہے ہاں فرزند برادر قتل ہوئے پرزند برادر قتل ہوئے بے آور و ناصر و ایلا مظلوم مسافر و ایلا بے آور و ناصر و ایلا مظلوم مسافر و ایلا مظلوم مسافر و ایلا آور و ایلا آور و ایلا آور و ایلا عزدارہ نے مظلوم کربلا انجمن گلزار اباسیہ بنارس ہماری مہمان انجمن ہے اور اپنے مہمانوں کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے یہ ہمارے میزبان بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں عزیزان گرامی مہمان انجمن سلام پیش کرنے جا رہی ہے ہمارے پاس رشی بنارسی موجود تھے ابھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں سلام پڑھوں یا نوحہ پڑھوں میری خود کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ کم سے کم ایک شبیداری کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شبیداری کو مزاج بخشنے کے لیے جتنے لوگوں کی ضرورت ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں لیکن بس مجبوری یہ ہے کہ ذرا سا ہم سے دور کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ حضرات قریب آ جائیں تو آپ کے مہمانوں کو یہ شکایت ان کی یہ شکایت دور کی جا سکتی ہے اور قریب آئیے اس شرط کے ساتھ قریب آئیے کہ اگر انجمن سلام پڑھے تو دادو تحسین سے نوازیے حوصلہ افضائی کیجئے یہی طریقہ ہوتا ہے ابھی آپ صدا سن رہے تھے صدا میں مسائب کے فقریں بیان کیے جا رہے تھے مسائب پڑھے جا رہے تھے لیکن اس کے بعد اب سلام پڑھنا ہے یہی سلسلہ تو ہوتا ہے شبیداری میں کبھی مسائب پڑھنا ہے کبھی فضائل پڑھنا ہے جب مسائب پڑھا جائے تو گریہ کیجئے جب فضائل پڑھا جائے تو دادو تحسین سے نوازیے اور لارڈو سپیکر پر بتائیے کہ ہم یہ شبیداری جو کر رہے ہیں ہم پوری رات جو جاگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مجلس ابھی اسی عنوان سے ہوئی ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے تو اس کو با مقصد بنانے کے لیے فضائل پر بولیے مسائب پر گریہ کیجئے عزیزہ نگرامی ابھی آپ جملہ سن رہے تھے نا مسائب کے حوالے سے یہی تو بات کی جا رہی تھی کہ شہزادی نے جو صدا بلند کی کہ بھائی مارا گیا کنبہ مارا گیا یہ سارے مسائب کے فقرے تھے وہاں سے کیا پیغام نکل کر کے آیا اسی پیغام کو فضائل کی شکل اگر دے دی جائے تو مسرے اس طریقے سے نکل کر سامنے آئیں گے کہ یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا لکھنہ اجیسے بولتا ہے ویسے بولیے میں شبیداری میں پہلی بار آیا ہوں میں فیلوں میں پچیس سال سے آ رہا ہوں دات کیسی ملتی ہے مجھے معلوم ہے یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا کہا بیٹھیں بھائی آپ لوگ کیا ہو رہا ہے میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجلس سن رہے ہیں یہ شیر سن رہے ہیں سلام سن رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے لیکن بتائیے کہ آپ یہاں موجود ہیں یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا دیکھیں درستہ آپ بولے تو مجھے ایسا لگا کہ کئی ہزار لوگ بول دیئے ایسے ہی بولیے نا اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے بھائی ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں اور سب لوگ لکھلوں پہ جو مجھے جانتے ہیں جو میری نظامت کو جانتے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ عرشی واسطی اچھے شیر پہنچانے کا عادی ہے میں ادھر دورت کی بات نہیں کرتا اب لیجئے میں ایک شیر پیش کر دوں اگر خدا کی قسم میں ایمانداری سے کر رہا ہوں مولا ابباس کو گواہ کر کے کر رہا ہوں درگاہ میں موجود ہوں کہ میں نے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی یہ شیر پیش کیا ہے مجھے جیسا ریسپانس ملا وہ میں جانتا ہوں لیکن اس شیر کو سننے کے بعد یہاں کیا ہوگا یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے آخری شیر اس کے بعد انجومن دیکھیں منتظمین سے ایک اور میری گزارش ہے کہ اگر میں انجومنوں کے سیکوینس بنا دوں تو یا تو یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں کہ مجھے کس انجومن کے بعد کس کو پڑھوانا ہے یا پھر مجھے فہرست پہنچا دیں کہ کس انجومن کو کس کے بعد پڑھوانا ہے تاکہ پہلے سے میں اعلان کر دوں انجومن آمادہ رہے یہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اپنے سیکوینس کے حساب سے یہاں موجود رہے ہیں آئے میں آخری شیر کی طرف آ رہا ہوں یہ کربلا ہے آخری شیر سنیے گا آپ لوگ یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یہی پہ طالب بیعت کو اگر سچائی ہو تو بولیے یہی پہ یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا کہ لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین ارے شیر سنیے دوستو اگر بول سکتے ہو تو بول اٹھئے گا پورے ہندوستان میں کیا ہوا یہ شیر پڑھنے کے بعد یہ میں جانتا ہوں لخلوں میں کیا ہوگا یہ آپ جانئے یہ کربلا ہے اوجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین جبین کہتے تھے سجدہ یہی سے نکلے گا لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین جبین کہتے تھے سجدہ یہی سے نکلے گا جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا لئین کہتی تھی چھل نہیں کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا بہت بہت شکریہ عزیزو آپ بول اٹھے مجھے اتمنان ہوا کہ ہم دیکھیں ہم نظامت کر رہے ہیں دلی سے آئے ہیں یہ بھول جائیے لیکن جہاں نظامت کرتے ہیں نا ہم اس شہر کے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم بھی اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لئے مائک پر موجود ہیں آپ بھی ایسے ہی بول کے اپنے مہمانوں کا استقبال کیجئے انجمن گلزار اباسیہ بنارس مطموزے سلام جناب زینب کے دو پسر جنہیں عون و محمد کہا جاتا ہے جعفر تیار کے پوتے مولا کائنات کے نواسے آقا حسین کے بھانجے دونوں کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کا نقشہ یہ ہے کبھی کوئی میمنا میسرہ قلبِ لشکر ایک ایک حملہ کرتے جا رہے ہیں علامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کون عون و محمد جعفر تیار مولا ایک کائنات کے نواسے آقا حسین کے بھانجے مصرہ بطور خاص سماس فرمائے جا جا دیکھیں مطلع حاضر کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں ہم ہیں زینب کے پیسر ہم ہیں زینب کے پیسر ہم ہیں زینب کے پیسر دیکھیں ایک ایک مصرہ ایک ایک شیر بطور خاص جنگ دیکھیں عون و محمد کی ہم ہن زینب کے پیسر 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 رن میں آشرا سے یہ آہو نو محمد نے کہا ہم ہیں زینب کے پیسر ہم ہے زینب کے پسر شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں دختر پاتا ہے سمپین کے جانی ہم ہیں اے کیا نہیں جانتے عباس کے ثانی ہم ہیں ہم جو مائے دھال میں لڑنے کو اتر جا دیں گے مالک علماء بھی نہ دے عالی دوھر آئے گے ہم ہے زینب کے پسر شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں دختر پاتا ہے سمپین کے جانی ہم ہیں جا نہیں جانتے عباس کے ثانی ہم ہیں اس لڑا کے پن میں بھی حیدر کی جوانی ہم ہیں ہم جو مائے دھال میں لڑنے کو اتر جائیں گے مالک علماء بھی نہ دے عالی دوھر آئے گے ہم ہے زینب کے پسر 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 دیکھیں کی مصرہ و طرخہ ہم ہے زینب کے پسر شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں دختر پاتا ہے سمپین کے جانی ہم ہیں جا نہیں جانتے عباس کے ثانی ہم ہیں اس لڑا کے پن میں بھی حیدر کی جوانی ہم ہیں ہم جو میدان میں لڑنے کو اتر جائیں گے مالک علماء بھی نہ دے عالی دوھر آئے گے ہم ہے زینب کے پسر شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں شامیوں حمزہ و جعفر کی نشانی ہم ہیں دختر پاتا ہے سمپین کے جانی ہم ہیں آئے کیا نہیں جانتے عباس کے ثانی ہم ہیں اس لڑا کے پن میں بھی حیدر کی جوانی ہم ہیں ہم جو میدان میں لڑنے کو اتر جائیں گے مالک علماء بھی نہ دے عالی دوھر آئے گے ہم ہے زینب کے پسر ہم ہے زینب کے پسر دیکھیں ایک ایک مصرہ بطور خواہد سمات برمائی جہاں جا سمات برمائی مصر کو ایک بطور خواہد دیکھیں ہم ہے زینب کے پسر ہم ہے زینب کے پسر خیریت اس میں ہے داریا سے ہٹا لو پہرا چان پیاری حکومت روکو ہمارا رستہ آئے تن پہ گھر چاہیے تو جنگ سے کر لو توبہ سمات برمائی باید مناتاں باید مناتاں فرمائیں مٹل کا شاہد کے میں تا میں پھر جاوگے دیگل کیا چیز آئے بعض سے ہی مر جاوگے ہم ہے زینب کے پسر 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 خیریت اسم حیداریہ سے ہٹا لو پہران چانے پیاری ہے تو مترو کو ہمارا رستہ آئے تن پہ گھر چاہیے سر جنگ سے کر لو توبہ ورنہ ہم غیظ میں کر دیں گے اگر ایک حملہ مصر کا شاہ کے مائدہ میں بکھر جاؤ گے تیر کیا چیز ہے بس سے ہی مر جاؤ گے ہم ہے زینب کے پیسر تاریخی مصر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے بطور خواہ آخری مندے تک میری توجہ چاہتے ہیں بطور خواہ دیکھیں تاریخی مصر ہم ہے زینب کے پیسر ابن مر جانا کی آوقات باتانے کے لیے تاریخی مصر آپ بطور خواہ دیکھیں گے زلم کو سولی پہ چڑھانے کے لیے زندگی پائی ہے باطل کو مٹانے کے لیے زندگی بات برانہ فرمائیں ہم بھی اندر دروہ رکھتے ہیں در کی طرح دھوڑ دیں گے در کوت در خائبار کی طرح ہم ہے زینب کے پسر ابن مر جانا کی عوقات بتانے کے لیے لاش بیعت کی سریں دشتیں جلانے کے لیے اے پاکرے ظلم کو سولی پہ چڑھانے کے لیے زندگی پائی ہے باطل کو مٹانے کے لیے زندگی پائی ہے باطل کو مٹانے کے لیے ہم بھی انداز بیغا رکھتے ہیں در کی طرح توڑ دیں گے در کوت در خائبار کی طرح ہم ہے زینب کے پسر 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 ناز کعبے کو ہر پہ وہ نمازی ہم ہیں دیکھیں گے مصرہ باطل خاص باید ملادہ فرمائے شامی و شیر سے لڑنے کو چلے آئے ہو ہم خام مفت میں مرنے کو چلے آئے ہو ہم ہے سائے نابی کے پیسر ہم ہے سائے نابی کے پیسر ناز کعبے کو ہے جس پہ وہ نامازی ہم ہے سامان فرمائے کہ مزرہ ہماری پیرہ پہ جہاں عبد نیازی ہم ہے آئے دل برے فاطمہ شاہ جازی ہم ہے جو نہ بھاگے کبھی مائدا سے وہ غازی ہم ہے شامی و شیر سے لڑنے کو چلے آئے ہو خام خام مفت میں مرنے کو چلے آئے ہو ہم ہے سائے نابی کے پیسر ناز کعبے کو ہے جس پہ وہ نامازی ہم ہے آری پہ رب جہاں عبد نیازی ہم ہے آئے دل برے فاطمہ شاہ جازی ہم ہے جو نہ بھاگے کبھی مائدا سے وہ غازی ہم ہے جو نہ بھاگے کبھی مائدا سے وہ غازی ہم ہے شامی و شیر سے لڑنے کو چلے آئے ہو خام خام مفت میں مرنے کو چلے آئے ہو ہم ہے زینب کے پیسر 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 سفین کا واقعہ آپ تمامی حضرات کو یاد ہوگا سفین میں کیا ہوا تھا وہ سب آپ کے نظروں کے سامنے ہے تاریخ آپ کے نظروں کے سامنے ہے مصرہ ہم پیش کر رہے ہیں سمات فرمائے جاں 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 دیکھیں پتارکہ سمات ہم ہے زینب کے پیسر ہم ہے زینب کے پیسر دنبھالا بہر ویغہ آؤگے کیسے آگے اس طرح دیکھیں آؤگے کیسے آگے شل ہوئے آج میں کیا جنگ کی قوت جاگے آئے تیرے اجداد ہائے میدان میں کچھے دھاگے ابھی خیبر تو کبھی بد رو اوہر سے بھاگے ابھی خیبر تو کبھی بد رو اوہر سے بھاگے کیا بھلا بیٹے اور سوفین کے تم اُسرن کو چھوڑ کے بھاگے تھے مائد سے لبا سیتن کو دنبھالا بہر ویغہ آؤگے کیسے آگے شل ہوئے آج میں کیا جنگ کی قوت جاگے آئے تیرے اجداد تھے میدان میں کچھے دھاگے کبھی خیبر تو کبھی بد رو اوہر سے بھاگے کبھی خیبر تو کبھی بد رو اوہر سے بھاگے کیا بھلا بیٹے اور سوفین کے دوسرن کو چھوڑ کے پھاگے تھے مائد سے لبا سیتن کو ہم ہے زینب کے پیسر 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 دیکھیں مصرؑ بطاری خاص پیش کرنے جا رہے ہیں سماعت remembrance ہر زمانے میں ہے مشہور ہمارا شجرہ انہوں محمد کہہ رہے ہیں ہمارا شجرہ بیٹے پہمار اسلام ہے اپنی جدہ ہو نہیں سکتا کبھی تم سے تقابل اپنا بات ملالا بات ملالا فرمائیں مادر حضرت زہر کہ نمخار ہو تم یہ جہاں جانتا دین کے غدار ہو تم ہر زمانے میں ہے مشہور ہمارا شجرہ بنت پیغمبر اسلام ہے اپنی جدہ ہو نہیں سکتا کبھی تم سے تقابل اپنا تو پروان چڑھ کھا کے ہمارا صدقہ مادر حضرت زہر آکے نمخار ہو تو یہ جہاں جانتا دین کے غدار ہو تم ہم ہے جاننب کے پیسر ہم ہے جاننب کے پیسر ہم ہے جاننب کے پیسر آئے وار پر وار جو کرنے لگے دونوں کر رہا ایسا نہ ہر سمت سے آئی یہ پکا ایسا نہ ہر سمت سے آئی یہ پکا دھگ پائے کر میں وہاں در کی جوانی آئی دھوڑ کر دشتے میں بھانگو خیامت آئے ہم ہے زین لب کے پیسر چھوڑ کر تیرو تبر دشتے میں ہن سے بھاگو چھوڑ کر تیرو تبر دشتے میں ہن سے بھاگو شہر ہے غیض میں ہر ایک جدن سے بھاگو اور جینے کی طا ماننا ہے تو رن سے بھاگو بات میں نکل جائے نہ تن سے بھاگو نکل جائے نہ تن سے بھاگو آج میدان میں دینب کی دعا آئی ہے یہ ہا زین لب کے پیسر یہ ہا زین لب کے پیسر یہ ہا زین لب کے پیسر دیکھیں پتہ اور خاص یہ بھی بند سماس فرمائے جہاں جاز رات ہیں کون کہتا ہے کہ نن ہی سکالی ہیں دونوں سماس فرمائے جو رت شائع جازی کے دھنی ہیں دونوں جان کی خیر نہیں خیر جالی ہیں دونوں ہاتھوں میں لیے مثل علی ہیں دونوں ہاتھوں میں لیے مثل علی ہیں دونوں اپنے اجداد کے آقاس ہیں دونوں بھائے اوہو حضرت عباس ہیں دونوں بھائے مسائب کے بند سماس فرمائے دیکھیں مسائب کے مصرے ہائے افسوس مگر شیر تھے بھوکے پیاسے دیکھیں مسائب کے مصرے یا تنہ کے فوج جباکار سے لڑتے پچے یک با یک ہونڈے لگے تیرو تنہ کے حملے جھگئے شام کے بادل میں خمر کے ٹکڑے جھگئے شام کے بادل میں خمر کے ٹکڑے ہر طرح بشور ہوا راج کے کمر کو مارو گھر کے زینب کو برا کے پیسا کو مارو مسائب کے مصرے بطارخہ دیکھیں گے مختہ سماعت فرمائے سن کے سرور یہ خبر ہو گئے مشغول بکا جانب داشت چل کرتے ہوئے وہاں ویلہ شاہ مقتل میں شاہ مقتل میں جو آئے تو یہ منظر دیکھا بڑا دشت میں بے چان بدن دونوں کا بڑا دشت میں بے چان بدن دونوں کا شاہ امران یہ دیتے تھے دہا ہی ہائے آج لوٹی گئی زینب کی کمائی ہائے یہ ہے زینب کے پیسر جناب زینب علیہ مقام قبر رسول پر اپنے نانا سے کربلو شام کوفہ کے منزل میں جم عذیتیں جو مصیبتیں جناب زینب نے اٹھائی جو منظر جناب زینب نے دیکھے ہیں اپنے آنکھوں سے مدینہ پہنچنے کے بعد قبر رسول پر آئی آنے کے بعد اپنے نانا سے کہا نانا میں آپ کو کون کون سی مصیبتیں بیان کروں کون کون سی مصیبتیں آپ کے سامنے پیش کروں نانا کربلا میں میرے اوپر قیامہ ڈھا دی گئی مسائب کے مصرے قبر رسول پر جناب زینب بیان کر رہی ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے سمات فرمائیں ماتا مشہو ماتا مشہو ماتا مشہو ماتا مشہو جزاک اللہ زندہ باد زندہ باد مولا سلامت رکھے ان نو جوانوں کو ماتم کرنے والوں کو آیات جعویدانی بخش دے پروردگار پروردگار ان کو سلامت رکھنا کی تیرے حسین کا ماتم کر سکے تیرے حسین کو زہرہ کو پرسا دیکھ سکے ان جوانوں کے بازو کو سلامت رکھنا پروردگار زندہ باد زندہ باد عرشی بھائی مسائب کے نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں دیکھیں مصرہ بطور خاص عرشی بھائی مسائب کے نوحہ پکڑ کے کہتی تھی تربا مولانا ندیم ازغر صاحب کا نوحہ ہے ایک ایک مصرے پر توجہ چاہتا ہوں ابھی آپ سلام پہ بابا کر رہے تھے اور اس کے بعد شہزادی اپنا رمان لے کر آئی ہے اس کو آپ کے آسوں کی ضرورت ہے وہ آسوں جو حسین کے سخموں کا مرہم بنتا ہے سماعت ورمائے ایک ایک مصرہ ثانی مصرہ میں کیا رے پتا ہوں کیسے قیامہ گزر گئی نانا مائے دل پہ لکھو سیتا مصرہ ساکھو 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 مصرہ حضر کر رہے دیکھیں ساکھو ساکھو نانا نانا راس آئے نا جائے نا کوکر بلا ایک دن میں نانا میرا بھرا گھر اجڑ گیا نانا نانا راس آئے نا جائے نا کوکر بلا اے باقی رہا نا پنچہ تن پاک میں کوئی نانا دیکھیں تصور شرط ہے رونا ایسے نہیں آتا ہے جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے جب آدمی احساس کرتا ہے تب گریہ کرتا ہے سما ترمائق سلام رسول کے ہوئے دریاں پہ قتل کر دیا میرے دل کو نانا سمار درمائن مصر دونے گھیری کے مارا ہے شہر کار اوئے دریاں پہ قتل کر دیا میرے دلیر کو اوئے نانا او دونے گھیری کے مارا ہے شہر کار او غازی کی لحش دیکھ کے روتا رہا آخے نانا میں دل پہ لاکھوں ستم سر کے آئی ہوں سرنا پہ کڑ کے گھنٹی تھی سربا قصول کے اوئے نانا علی کے شہر پہ کیا کیا ستم ہوا آئے نانا علی کے شہر پہ کیا کیا ستم ہوا اوہے شانے گھٹے پھرا تیو پہ ٹھڑڑا علم ہوا بچوں پہ پھر سب پھر آئی نانا نانا بوسکے نانا میں دل پہ لاکھوں ستم سر کے آئی ہوں جناب زینب کڑیہ جوان علی اکبر کے سینے میں جو برشی لے گئی ہے اپنے نانا سے قبر رسول پہ بیان کر رہی ہیں سماز برمائے نانا میں دل پہ لاکھوں ستم سر کے آئی ہوں اوئے کربو بالا میں شئے کا ہوا کیسا امتہا اوئے کربو بالا میں شئے کا ہوا کیسا امتہا ہوا اے کڑیال جواں کسی نے پہ مارے گئی سنا امت نے خود مٹا ہی ہے تصویر اپ کے نانا تصابر شرط ہے دیکھیں شہزاد علی ازغر کے حوالے سے مصرہ اچھے ماہ کا جولا لے تھا میرے حسین کا تصابر شرط ہے سما کرو میسران اچھے ماہ کا جولا لے تھا میرے حسین کا کوئے مقتل ہے وہ نشان نائے تینے ستام ہوا بچے پہ پہترہ نہیں کھایا کوئی شقیل آنا اب جناب زینب بھائیہ کے شہادت قتل حسین کو ستر قدم کے فاصلے سے جناب زینب دیکھ رہی تھی خدا نہ کرے کسی بہن کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو ہائے زینب کتنی غریب ہو گئی تھی اس کے بھائی کو اس کے سامنے زبا کیا جا رہا تھا سماظر مصرے کو بطور خواہ دیکھیں گے مصرے کے آئے ہوں ہائے میں کیا بیا کروں شاہ والا کے حال کو ہائے تڑپا دیکھیں مصرہ کہ کہے سے ماہ راہ زہرہ کلال کو ہائے میں کیا بیا کروں شاہ والا کے حال کو ہائے تڑپا کہ کہے سے ماہ راہ زہرہ کلال کو ہائے میں سامنے ہر پیتائے کہتے چھوڑے نانا یہ بھی آقا حسین کے کہ حوالے سے مصرہ ہے دیکھیں بطور خاص سماس فرمائے جہاں 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 رات آئے ہائے نانا تیرے ہوسین نکانے زے پیسر چڑھا ہائے ہائے نانا تیرے ہوسین 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 نانا اطلاق ہوسین نانا نوہ سے کپا مال کر دیا ای نوہا کو نا تھی لا شائع سرور پہ بے کسی نانا دیکھئے جناب سکینہ کی شہادت بیان کرنے جا رہے ہیں جناب زینب قبر رسول پر دیکھیں بطور خاص ہائے ایک اور غم لکھا تھا تھا بھی میرے نام میں ایک اور غم لکھا تھا بھی میرے نام میں ایک اور غم لکھا تھا بھی میرے نام میں نام میں سکینہ مر کئی زندہ نشام میں مجھ سے میرے آنخیں دیکھئے یہ چوتھے امام ہے جس کی بہن کا جنازہ اور خود وہ بھائی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے پیروں میں بیڑی ہے کیسے وہ بھائی نے جنازہ اٹھایا ہوگا سوچنے کا مقام ہے کیا جناب سید سجاد کے پر بے بسی تھی کیا بے کسی تھی قید خانے میں جناب سید سجاد کے اوپر ہائے کتنے غریب ہو گئے تھے سید سجاد ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے پیروں میں بیڑی ہے اور بہن کا لاشا ہے قبر تک پہنچانے کے لئے سماتو رہاں مصرہ بطار خانے جہاں جہاں ہزارہ ہوتا ہے مصرہ بطار خانے جنازہ سماتو ستم سرگے آئی ہو ہوئے کیا امتہان قید میں سجاد نے دیا ہوئے کیا امتہان قید میں سجاد نے دیا کوئی ایسے کسی بہر کا جنازہ نہیں اٹھا ہر کلاش ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھ گڑی قبر رسول سے آواز آئی جناب زینب نے ایک واقعہ قبر رسول پر بیان کیا اس کے بعد قبر رسول سے کیا آواز آئی سمات فرمائیں قبر رسول پر سے کیا آواز آئی رسول نے کیا جواب دیا قبر رسول سے دیکھیں جانا بدل پہ لاکھو ستم سرگے آئی ہو ہوئے شاید نبی کے قبر رسول سے آئی ہو یہ صدا ہوئے شاید نبی کی قبر رسول سے آئی ہو یہ صدا ہوئے شاید نبی کی قبر رسول سے آئی ہو یہ صدا ہے اے بیٹی کربلا میں تیرے ساتھ میں بیتا اسلام کو ملی ہے اس غم سے زندگی نانا مختبہ پیش کرنے جا رہے ہیں مولانا ندیم ازغر صاحب کا جو ابھی تقریر فرما رہے تھے دیکھیں مختبہ بطوری خاص طرح فرما جہاں 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 رہا تھے ہیں مولانا ندیم ازغر صاحب مولانا جسے فصلے آزا ہوئے آئے آلے نبی پلان کے مدینے میں آگئے آئے اسغر تماماں جسے فصلے عزا ہوئے آئے حالِ نبی پلات کے مدینے میں آگئے زینہ کے پین سو کے لہد تھر تھر آ گئے نانا مندل پلاتوں ستم سر کے آئے ہو زینہ پکڑ کے گہ دیتی ضرورت کی نانا میں کیا بتاؤں کیسے خیامہ گزر گئے نانا مندل پلاتوں ستم سر کے آئے ہو ماتمِ احسائے مصرفِ ماتم ہے انجمن گلزارِ عباسیہ بنارس اس کے فوراً بعد گزارش گزار ہوں انجمن عباسیہ جمال نگر انہوں کے ممبران سے کبرائے کرم سلسلے میں شامل ہونے کے لئے تیار رہے ہیں اس کے فوراً بعد انجمن عباسیہ جمال نگر انہوں مصرفِ ماتم ہے انجمن گلزارِ عباسیہ بنارس جو ابھی آپ کے سامنے نوحے کا نظرانہ پیش کر رہی تھی مصرفِ سینہ زنیہ اس کے فوراً بعد انجمن عباسیہ جمال نگر انہوں کے ارکان سے گزاری شیخ وہ سلسلے میں شامل ہونے کے لئے تیار رہے ہیں جزاکاللہ ماشاءاللہ 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 انجمن گلزار اباسیہ مصروف سینہ زنی ہے اس کے فوراں بعد ہماری